اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ وآلہ کھوڑے پیئے زمان پیئے اور شتر پیئے یا تک سب چرمد اور پرند آنے کر پیئے لیکن نہ ایک پیئے تو شئے بہر و بھر پیئے کافی تلک پیئے تو منع تم نہ کیجئے پر فاطمہ کلال کو پانی نہ دی جیو تھا حکم ابن سال اب آجب کی جانبِ باغِ جنا چلے اب آجب کی جانبِ باغِ جنا چلے کاندھے پیلا شان سے لے کر نشان چلے جو جا پکاری ہے میرے والی کہاں چلے بولے جانب سے اب نہ پھریں گے باغِ جنا چلے اب اس چمن میں باغِ بہاری نہ آئے گی آئی ہے سب کلال ہماری نہ آئے گی اب آجب کی جانبِ موسیقی 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 رسن ظلم ننیسی کلائی ہوگی رسن ظلم ننیسی کلائی ہوگی ہائے کس طرح سکینہ کو کلائی ہوگی رسن ظلم ننیسی کلائی ہوگی بانو کہتی تھی نتا صاحبِ اولادو کیا بانو کہتی تھی نتا صاحبِ اولادو کیا جس نے برچی علی اکبر کو لگائی ہوگی رسن ظلم ننیسی کلائی ہوگی شاہ میدہ کو چلے رو کے یہ زینب نے کہا شاہ میدہ کو چلے رو کے یہ زینب نے کہا آج برباد میری ماں کی کمائی ہوگی رسن ظلم ننیسی کلائی ہوگی بانو کہتی تھی ڈرا کرتے تے شب میں اسغا بانو کہتی تھی ڈرا کرتے تے شب میں اسغا مین کی سرحاں سے قبر میں آئی ہوگی کلائی ہوگی برچی جب سینہ اکبر پہ لگائی ہوگی برچی جب سینہ اکبر پہ لگائی ہوگی تو پکڑے ہوئے مادر نکلائی ہوگی رسن ظلم ننیسی مرزیہ پھťا مرزیہ پڈھا مرزیہ پڑھا جہاں پانی ہونی ہے وہاں پہ بلی جہازی ہے جہاں پانی ہے وہاں پہ بسم اللہ جہاں چوک پہ ادھرت ہے جہاں کیا 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 آبد کو جب یزی سے بابا کا سار ملا سر کیا ملا کی مرہمِ زخمِ جگار مدد کے بعد باپ کے سر سے پیسار ماہِ سفر میں شان سے حکمِ سفار ٹکراتی ٹی فلک سے صدا شور و شہین کی اہلِ حرم کے لحبے صدا تھی حسین کی آبد کو جب یزی سے بابا کا سار ملا بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ زینب نے ہوتھ رکھ دیئے بھائی کے ہوتھ پر دریاں بہا کے عشق کی بولی وہ نوہگر بھائیاں میری ہے آپ کی ہمشیردار جس روز سے جدا ہوئی میدم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے عابد کو جب یزی سے بابا کا سار ملا بھائیا ہماری تم کو خبر بھی ہے یاد بھائیاں ہمارے سر سے ردائیں اتار بھائیاں تمہارے بہنیں یہاں رسی میں بھائیاں تمہاری بیٹی کے حیسلیاں بھائیاں خندہ ہمارے حال پہ اُس دم شریعت بھائیاں ہم ایک رسی میں بارا سیتے عابد کو جب یزی سے بابا کا سار ملا آخیں چلے مزارے سکینہ پہ نوحق آئے سرے پہ در لیے ساجاد بے ناغا ہوا قریبے لہد جس گھڑے تڑپا پے سر کی گود میں سبتے نبے ایک ایک وہ آنکھی کسی نئے ساجاد پھاڑ گیا تاویز قبر سے سرے سرور لپاڑ گیا آ побед کو آآہ 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 موسیقی حضرات ابھی سوس خانی کا آغاز جناب محمد زور قین صحابہ حضر کے حملہوانے سوس خانی سے کیا اس سے پہلے کی آج کے مجلس کے ذاکر آلی جناب ڈیکٹر صحیح قمر عباس صاحب قبلہ رونکہ فروزے ممبر ہوں صرف آٹھ پنمرزے کے ملائے اینہاری صلوات بلندہ نظر آج چہلن تمام ہوتا ہے آج چہلن تمام ہوتا ہے دخن سب کا امام ہوتا ہے کشتوں کا اب مقام ہوتا ہے اور دور گردو خیام ہوتا ہے تنشے آج سر سے ملتا ہے عرش خالق دوبارہ ہلتا ہے کربلا میں ہے آج شیون و شین دخن ہوتی ہے آج لاش حسین روتی کبرا ہے شیئے کی نور و لین بانوے شاہ ہے بہت بے چین اور رو رو زینب دعا ہی دیتی ہے کروٹے شیئے کی لاش لیتی ہے شش جہت میں ہے سور وابہلا آتی ہے یہ ملائکہ کی صدا قید سے چھوٹ کر امام آیا آج ایک حشر پھر بپا ہوگا چلو اوے قوم پیشوائی کو لاؤ زینب فلک ستائی کو آگے آگے تھے جبرائیل امین ان کے پیچھے ملائکہ غمگین پھیک کر سر پھیک کر تاج سر برو زمین آئے بیمار کربلا کے قریم حامل آنے علم کو لے آئے اور قتل گہ میں حرم کو لے آئے آج سجاد کو غش آتے ہیں غش سے فرصت ذرا جو پاتے ہیں باپ کی لاش کو ہلاتے ہیں اور گھٹے زنجیروں کے دکھاتے ہیں جب وہ بیمار دکھ سناتا ہے لاش اے شاہ کام جاتا ہے پہنچے آبید جو لاش اے شہ پر بولے باسد ملال رو رو کر کچھ خبر آپ کو ہے اے سر بر رنج کیا کیا ہوئے ہے بندے پر آپ کے بعد ہم مسیر ہوئے اور توقع آہن میں دست گیر ہوئے لے گئے ہم کو بیڑیاں پنہا اور گردن میں توق بھی ڈالا آپ سوتے رہے یہاں بابا لی خبر بھی نہ میری کچھ اصلاح دشمن دین زبست آتے تھے اور تازیان مجھے لگاتے تھے سن کے اہل حرم بھی شہ کی صدا روئے ایسا کی ہوش بھی نہ رہا پھر تو زینب نے شاہ سے یہ کہا بھائی آئی ہے یہ بہن دکھیا اور سات اہل حرم کو لائی ہوں پر سکینہ کو کھو کے آئی ہوں سات اہل حرم کو لائی ہوں پر سکینہ کو کھو کے آئی ہوں آئی میں بڑی ہاتھ بہتر ست اعتباس کروں آلی جانو ڈاکٹر سید کمر باس سکینہ لائس کہ وہ ہم پورت شیئر لیا آئی ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے تم ہمارا تذکرہ کرو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے اور مفسرین نے جب اس کی تفسیر لکھی تو کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے نام کو باقی رکھو میں تمہارے نام کو باقی رکھوں گا تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ جو خود سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جراؤ الحسان اللہ الحسان وہی خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ہمارے ذکر کو باقی رکھو گے تو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے تم ہمارے نام کو زندہ کرو گے تو ہم تمہارے نام کو زندہ کریں گے سلاوات پڑھیں محمد 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 جس کا جو مرتبہ ہے اور جس کی جو استطاعت ہے ظاہرے کہ اس حساب سے وہ خدا وند عالم کا ذکر کریں خدا کا تذکرہ کریں ہمیں خاکی بندے ہمارے لئے بھی ضروری ہے خدا کا تذکرہ کیا ہے خدا کا ذکر کیا ہے بھئی سب سے ضروری شئے کیا ہے نماز اور نماز میں بھی ابتداء ازان سے ہوتی ہے اور ازان کی بھی ابتداء سب سے پہلے اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں پہلے سارے جھوٹے خدا کا انکار کرتے ہیں اور وعدہ لا شریک کا قرار کرتے ہیں سلوات پڑھیں محمد وآل اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سچوں کو ماننا کافی نہیں ہے پہلے جھوٹوں سے اظہار برات کرنا ہے پہلے جیسے نجاست سے اپنے کو پاک کر کے عبادت میں آنا ہے تو عزیزو صرف یہ جو بولو براد یہ تمام دنیا بھر کی چیزیں صرف یہی نجاست نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر وہ شئے جو اللہ کے نزدید گناہ ہے وہ نجاست ہے سلوات پڑھیں محمد 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 ہر وہ شئے نجاست ہے جو اللہ کے نزدید بری ہے گناہ ہے اور ہر وہ چیز طہارت ہے جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے جسے اللہ نے روکا ہے وہ سب نجیس ہے ہم لوگ تو نجانے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی نجاست سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی نجاست کو اپنے سے دوری نہیں کرنا چاہتے سلوات پڑھیں محمد لیکن عزیزہ نے کہا اسلام میں نجانے کتنی ایسی چیزیں داخل ہو گئیں جو کی غیر اسلام ہی ہیں تو یہ داخل کی ہماری اور آپ جیسے مسلمانوں کی ہے ہم کسی اور کو نہیں کہتے بلکہ مولا کائنات نے فرمایا ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے باقی سب کو پہچانتے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد مولی صاحب موجود ہے چھوٹے چھوٹے بچپن میں بچوں کو پڑھائے جاتی ہے جو اپنی برائی نظر آتی نہیں مجھ کو سلوات پڑھیں محمد والے دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتانے کہ کون برا ہے کون بھلا ہے اس کا فیصلہ تو انسان اپنے عمل سے خود کر لیتا ہے بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ دیکھئے ہر اچھی چیز جو اللہ نے جسے کرنے کا حکم دیا ہے جو واجبات ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تاہیر ہیں وہ طہارت ہیں اور وہ تمام چیزیں نجاست ہیں جن کے لیے اللہ نے روکا ہے سلوات پڑھیں محمد والے جگہ ہوا کریں کچھ لوگ یہ تیہ کر آتے ہیں کہ ہم راستہ روک کے بیٹھیں گے حالانکہ یہ نہیں معلوم ہے جب ملک موت آئیں گے تو ان کے روکے سے رکھنے والے نہیں وہ آئی جائیں گے سلوات پڑھئیے محمد والے ہمارا مذہب اتنا سنسٹیو ہے کوئی چیز ایسی نہیں اطلب بھائی مولانا موجود ہے میں کہتا ہوں کہ پیجام پہننے سے لے کرتہ پہننے سے لے داڑھی بن مانے سے لے کر پڑوسیوں کے حقوق سے لے کر کر کرتہ پیجام ہے تحضیب الاسلام اٹھا کے دیکھ لئے سب کچھ ملے گا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں جو نہ ملے گا لیکن ہم کریں گے برقس ہر جگہ لکھا ہے راستہ روک کے نہ بیٹھ ہو یہاں تک نماز کے لئے بھی منع کیا گیا ہے ایسی جگہ نماز نہ پڑھو جسی کسی کا راستہ رکھے ایسی جگہ بیٹھ اگر جگہ نہ ہو تو بھی جگہ چھوڑ کے بیٹھ یہ طریقہ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں لیکن کچھ لوگ کی عادت ہے کہ نہیں وہ بیٹھیں گے راستے پر سرواد محمد والے محمد مجلس کا نظم جو ہے وہ بنانا زاکر کا کام نہیں ہے لیکن ہم لوگ کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی ہے یہ کہ مجلس کا نظم بھی ہم بنائیں بیچ میں آنے والے جو ہیں دیکھیں اگر آپ جگہ چھوڑ کے بیٹھیں گے تو بیچ میں آنے والا وہ آئے گا آگے اس کو آنا بھی چاہیے جگہ فرش پر خالی ہے تو اسے آنا چاہیے اور اگر فرش پر جگہ خالی نہیں ہے تو باہر بیٹھے گا وہ لیکن اگر فرش پر جگہ خالی ہے تو آئے گا مجبورا آئے گا آپ کو کراس کر کے اس لئے میں کہتا ہوں جہاں تک جگہ خالی ہے وہاں تک آکے بیٹھتے چلے جائیے ارے بھائی یہ ایک نظم ہے یہ ایک عبادت ہے آپ سوچیں جب نماد جماعت کے لئے کھڑے ہوتے ادھر ادھر کیسے دیکھتے کوئی آگے تو نہیں جا رہا ہے کوئی پیچھے تو نہیں جا رہا ہے کیوں اس لئے کہ ایک نظم قائم کرنا ہے عزیزو تو اسی طرح ازاداری بھی ایک نظم ہے منظم طریقے ذکرو تاکہ لگے کہ حسین کی ازادار سالوات پڑھیں محمد والے محمد زندگی گزارنے کا پورا دستور العمل موجود ہے ازاداری میں دیکھیں ازاداری میں جو ایڈیشن سو رہے ہیں ماف کیجئے گا ہم لوگ کو کوئی اس بات کا رائی نہیں کہ ہم لوگ کچھ اس پہ تنقید اور تفسرہ کریں لیکن اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں سے یہ ضرور کہیں کہ بھئی ایڈیشن سوچ سمجھ کے کیا کرو اور ایسا نہ ہو کہیں جو آپ ایڈیشن کر رہے ہیں اس میں ازاد کو نقصان اس لیے پہنچ رہا ہو کہ آپ دوسرے طریقہ عبادت کی نقل کر رہے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد دوسرے بہت بچا کے میں نے جمعہ دوسرے طریقہ عبادت کی نقل مت کر یہ نقل وہاں ہوتی ہے جہاں اصل میں کوئی کمی رہ جائے وہاں نقل ہوتی ہے اور جہاں اصل ہی ایسی ہو کہ پوری دنیا جسے دیکھ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو انسانیت نہ ہوتی سلوات پڑھیں محمد والے تو نقل کرنے کی ضرورت نہیں اور جسے مجلس میں آنا آئے جسے تعریف کرنا ہے وہ تعریف ذاکر کی تھوڑی کرتا ہے وہ ذکر کی تعریف کرتا ہے ذکر کی تعریف کرتا ذاکر کی تھوڑی کرتا ذکر کی تعریف کرتا وہ گریہ کرتا ہے تو اس لئے تھوڑی کی ذاکر مسائے بہت اچھا پڑتا ذاکر کا مسائے وہ نہیں سنتا میاں اب دو جملے کہہ دیے جائیں گے تو آج کی شب میں اس جگہ پر رونے کے لیے کافی ہو جائیں گے بشرتے یہ کہ آپ ذہنی طور پر مجلس میں ہوں سالوات پڑھیں محمد والے محمد اس لیے کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ دن بھر کا بھولا ہوا کام نماز میں آدھاتا ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کتاب ویت صاحب تھے ان کی نماز قضا ہو گئی بہت پریشان تھے بڑا افسوس کر رہے تھے ملانکو جارے بھائی قضا ہو گئی چلو تو قضا ادا کر دو قضا ادا تو کر دیں گے لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں جو بھولا ہوا کام یاد آتا تھا اب وہ قضا کے وقت کیسے یاد آئے گا سالوات پڑھیں محمد والے محمد تو عزیزو یہ میں نے جو بات آپ سے کہی ہے وہ صرف اس لئے کہی ہے کہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ سے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ ہماری یہ نوجوان بچے جو ہیں جو دنیاوی تعلیم سے بھی مالا مال ہے اور دینی تعلیم سے بھی ہم لوگ کے بچپن نے یہ کہا جاتا تھا کہ ارے انگریزی پڑھوگے دین سے دور ہو جاؤ گا ارے کہاں بھرتی کر دیا انگریزی کے اسکول میں لڑکوں کو ارے کیا کر دیا لیکن یہ انقلاب ایران کی دین ہے ایران نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے انہوں نے کہا کہ علوم آل محمد کو درس لو عزیزو پیغمبر نے آج نہیں چودہ سو سال پہلے آسد کہا تھا علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے سلام آئے پہلے محمد والے تو چین میں کم سا ہوسا علمیات تھا کہ حضور نے کہا چین اس کا مطلب یہ ہر علم ہر علم وہ جو تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہو انسان کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے یہ سمجھ لیے وہ علم اس لیے کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ علم الادیان اور علم الابضان دین کا علم بدن کا علم دونوں یہ خیالک نہیں ہے ہر وہ علم جو تمہیں بھی فائدہ پہنچائے انسانیت کو بھی فائدہ پہنچائے وہی علم دین بھی ہے وہی علم دنیا بھی ہے اور اگر علم ایسا حاصل کرو جس سے دنیا فنا کرنے کی کوشش کرو بم بنا رہے ہو اٹم بم بنا رہے ہو لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر ایسا علم علم نہیں ہے نہ یہ دنیاوی علم شامل ہوگا نہ یہ دینی علم شامل ہوگا بلکہ یہ شیطانی علم شامل ہوگا سلامات پڑھیں محمد والے برہا لذیذو میں نے بہت مختصر تھا فقرہ آپ کے سماتوں کے حوالے کیا تھا فسکرونی اسکرکم تم میرا نام یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا عزیزہ نے گرامی گبن نے لکھا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی مشن کے خلاف انہیں استعمال کیا جائے تو مشن ختم ہو جائے گا وہ مشن ختم ہو جائے گا پہلی چیز جو ہے وہ پاور آف ویل تھا یعنی مال کی طاقت دوسری طاقت جو ہے وہ حکومت کی طاقت ہے اور تیسری طاقت جو ہے وہ پروگنڈے کی طاقت ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد یہ پروگنڈا آج کا نہیں ہے وات سے فیس بک کے زمانے کی یہ پروگنڈا اس زمانے میں اور زیادہ تھا جب ہمارے رسول تھے اس زمانے میں اور زیادہ تھا جب ہمارے ماتومین تھے یہ نہ سمجھے گے پروگنڈا بس یہ ضرور ہے کہ اس وقت پروگنڈا اتنا فاست نہیں چلتا تھا جتنا فاست ہی سوخت چل رہا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد مفتی محلے میں اس وقت دریا کے کنارے مجلس ہو رہی ہے اس بات کی اطلاع شاید مفتی محلے والوں کا نہ ہو لیکن سعودی میں ہوگی دوبئی میں ہوگی ہے کی نہیں سلوات پڑھے محمد والے اچھا اس سے فائدہ تو بہت ہوا کہ جو دوردراد لوگ ہیں وہ لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو نزدیک ہے وہ بھی بستر پہ ہی رہے کہ مجلس سننا چاہتے ہیں فرش میں نہیں آنا چاہتے سلوات پڑھے محمد والے تو یہ حکومت کی طاقت دولت کی طاقت اور میڈیا کی طاقت اس نے مولا کائنات کے سلسلے میں پوری سٹڈی کی تھی اور انہیں کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہا کہ یہ تینوں طاقتیں میں نہیں سمجھ رہی آتا کہ یہ تینوں طاقتیں مسلسل علی مرتضہ کے خلاف استعمال ہوتی رہی لیکن یہ طاقتیں تو تھکار کے بیٹھ گئی لیکن علی کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے سلوات پڑھے محمد والے علی کل بھی علی تھا علی آل بھی علی اور پھر جب کربلا ہو گئی تو کربلا کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ عزیز وحی کربلا منعقید ہونے سے پہلے یزید کے حاکم ہونے سے پہلے ہی اس بات کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ پروگنڈا کرنے والے کیسے تیار کیے جائے سلوات پڑھیں محمد والے دیکھیں بہت زیادہ زمانہ تھوڑی گزراتا یزید کی حکمت کا بہت زیادہ زمانہ تو گزرا نہیں تھا بھئی یزید کے باپ کا انتقال ساٹھ میں ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں تاریخ حصرے کے لوگ کہتے ہیں کہ اسی دنے لوگ عید مناتے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد اور اس کے ساٹھ میں ہوا ہے سمجھ لیے اور اس کے کتنے دن کے بعد چند دنوں کے بعد ہی تو بیعتلب ہوئی مشکل سے دس دن کے بعد یہ آٹھ دن بائیس رجب سمجھ لیے بائیس رجب کے بعد چھبیس رجب کیوں کی شب میں یا ستائیس کو بیعتلب ہوئی ہے اور اٹھائیس رجب ساٹھ کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا آپ سمجھئے کہ کتنے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی اور یہ یزید کا باپ حاکم کتنے دنوں سے تھا اٹھارہ ہجری سے اٹھارہ ہجری سے حاکم تھا شام میں جو اسلام آیا ہے وہ چودہ ہجری کو آیا ہے چودہ سے اٹھارہ تک شام میں جو گورنر تھا وہ یزید کا بڑا باپ تھا جس کا خود نام یزید تھا سلوات پڑھیں محمد و آلے محمد یزید کا باپ معویہ اور اس کے بڑے بھائی کا نام یزید چودہ سے اٹھارہ تک یزید اٹھارہ سے لے کے چالیس تک معویہ گورنر رہا لیکن عزیزو مولا کائنات کی شہادت کے بعد پھر یہ حاکم ہو گیا پوری اسلامی حکومت کا اور عزیزو یہ سنٹر ہو گیا اچھا اور اس کے بعد کتنا دن کل آٹھ دن ملا ہے بھائیہ طلب کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ کہ صرف تیاری اس لیے ہو رہی تھی کہ سلح امام حسن میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ معویہ اپنے بعد کسی کو حاکم منتخب نہیں کرے گا لیکن پچاس سے اس بات کی ادھر بھول ہو رہی تھی کہ کیسے اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنایا جائے اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا اگر گئے تو پھر اہل حرم کو لے کے کیوں گئے بچوں کو لے کے کیوں گئے خود جب امام نکلنے لگے ہیں تو جناب محمد حنفیہ نے بھی کہا ہے مکہ میں آنے کے بعد بھی لوگوں نے کہا ہے لیکن عزیزو یہ مسئلہتیں پروردگار تھی امام حسین نے وہاں بھی کہا تھا اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے اللہ اہل حرم کو حسیر دیکھنا چاہتا ہے اے عزیزو کربلا حسر آسور کے بعد کربلا میں دفن ہو جاتی اگر جناب زینب سیدہ سجاد نہ ہو سالواد پڑھیں محمد والے کو یہ کربلا جو ہے یہ کربلا زندہ ہے آج اس لیے ایک محمد والا شہید شاہز جو پاکستان والے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور وہ سیدو العلماء کو بہت کوٹ کرتے ہیں وہاں پاکستان میں حسین ڈے ہو رہا تھا تو اس کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ صدارت کر رہے تھے سب سے آخر میں انہیں بولنے کا موقع ملے بڑا مختصر تھا تو وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بھئی وقت مختصر ہے لیکن مختصر سے مختصر دو الفاظ میں میں بتا دوں گا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا کربلا نہ ہوتی یہ انہوں نے کونٹ کیا ہے سید العلماء کا جملہ کہ وہ کھڑے ہوئے ایک لفظ کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ کی نماز بودھ کو پڑھی جاتی سلام آج لے محمد وآلہ ایک اس سے بہتر خلوات بڑھے محمد وآلہ اب اس کے بعد شاہنشاہ صاحب نے دو تین چھوٹے چھوٹے اس میں چیزیں اور آیٹ کی اس میں انہوں نے دو تین چیزیں اور آیٹ کی وہ بھی آپ کو دو تین آیٹ میں سنا دیتا ہوں سوچیں سلام کہاں تھا اور کہاں ہے آج بھی کہنے لگے کہ صاحب جو ہے وہ ایک مولانا صاحب پیش نماز صاحب جو ہے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تو جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک پیر سے کھڑے تھے یعنی ایک تانگ سے ایک تانگ سے کھڑے تھے اور دوسری تانگ جو ہے اٹھائے ہوئے تھے پڑھا دی نماز پڑھ لیا پڑھنے والوں میں اس کے بعد انہوں نے پوچھا ماجرہ کیا ہے مولی صاحب کے پاس ایک تانگ ہے ایک تانگ سے نماز کیوں پڑھائی پیش نماز صاحب بلائے گئے کہ اصل میں دوسری تانگ میں مری نجاست لگی ہوئی تھی بولوں نے فرمایا کہ اگر کربلا نہ ہوتا تو ایسے پیش نماز ہوتے ہیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد کلے ایک جنازہ لے کے چھالیس لوگ آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنازہ ہے اور جسے جنازہ بنایا ہے وہ خود کہہ رہا ہے چھلنا چھلنا کہ میں زندہ ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور یہ چالیس لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں جب مولانا صاحب پڑھا چکے تو ایک آدمی آگے بڑھا کہا بھائی یہ تو زندہ ہے مولی صاحب ارے یہ زندہ ہے یہ خود کہہ رہا ہے زندہ ہے دیکھئے نا اس کو باندھا گیا ہے یہ مولا کائنات تھوڑی تھے کہ زندہ کو لاتے اور کہتے سلامات پڑھے محمد والے بھائی یہ علی نہیں تھے یہ آج کہہ مولانا صاحب سے سنیے مولانا صاحب کا ڈیفیجن کہا مولانا صاحب یہ تو زندہ ہے ارے دیکھئے بولنا خود مولانا صاحب نے کہا یہ بتاؤ چالیس کی معنی کی ایک کی معنی سلامات پڑھے محمد والے بھائی چالیس کی معنی کی ایک کی معنی اسی لیے عزیزوں اسلام نے کبھی اوٹ سے اپنا خلیفہ نہیں بنایا اللہ نے خلیفہ مقرر کیا سلامات پڑھے محمد والے بھائی کہا چالیس کی معنی کی ایک کی معنی خود رسول کے اوٹ کے سکسلے میں بھی آپ لوگ نے سنایا رسول اللہ ایک شخص سے اوٹ خریدا انہوں نے ابھی اوٹ انہوں نے دیا نہیں تو رسول اللہ نے رقم دے دی اتنے میں دوسرے صاحب آگئے آپ کا سمجھ رہے ہیں آج کل ہی بولی رکھتی ہے دوسرا آگئے ہیں زیادہ خیبت دے دیا اس سے بھی قیمت لے لیا رسول اللہ کا پیسہ تو لیا ہی تھا اس سے بھی پیسہ لے لیا اور لینے کے بعد اب جو رسول اللہ نے کہا اوٹ کہا ہے اوٹ کہا ہے صاحب اوٹ تو انکا ہے اب اس کے بعد لوگ جمع ہونے لگے معاملہ پہنچا دربار خلافت میں کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی گواہ ہے رسالت سے گواہ ہی مانگی جا رہی ہے اور ان کے پاس سو گواہ موجود تھے فیصلہ کرنے والے نے کہا دیا بھائی سو گواہ موجود ہے عزیزوں اس لئے کہا گیا ہے نا اسلام ہے اسلام اسلام کو سمجھنا ہے تو کرولہ سے سمجھنا پڑے گا اسلام کو سمجھنا ہے تو اہلے بچ سے سمجھنا پڑے گا ورنہ ملائیت کی وجہ سے آج اسلام پر آتنگواد کا ٹھپا لگا ہے ورنہ اسلام دینِ حمد سلوات پڑے محمد والے تو عزیزوں امام حسین کے سلسلے میں اہلے بیت کے سلسلے میں تینوں طاقتیں لگی تھی اور لگی ہے ادھر محرم آنے والا ہوتا ہے ادھر فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں خطیبِ اکبر نے بہت اچھا جملہ کہا تھا سلوات پڑے محمد والے وہ تو بالکل گاؤں کی مثال دیتے تھے کہیں فتوے کہیں کوئی فرش نہیں ہے کچھ دنیں سال بھر آتے رہے سال بھر آتے رہے تو کہتے تھے دیکھو ایک مثال ہے نہ سو سنار کی نہ ایک لہار کی وہ کہتے تھے سال بھر یہ فتوے والے ٹھک 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 سنار کی طرح کرتے رہتے اب ادھر محرم آیا ایک لہار کی پڑی سارے فتوے ختم ہو جاتے ہیں سلوات پڑے محمد والے کیوں عزیزو اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے فَسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ حَلْجَدَعُ الْحْسَانِ اللَّهِ اے حسین اگر تم نے سب کچھ قربان کر دیا میرے دین کو بچانے کے لئے میری کتاب کو بچانے کے لئے میرے گھر کو بچانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لئے تو یہ حسین اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارا ذکر باقی رہے گا اس لئے کہ جب تمہارا ذکر ہوگا تو ہمارا تذکرہ ہوگا جب تمہارا ذکر ہوگا تو قرآن کا تذکرہ ہوگا جب تمہارا ذکر ہوگا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر ہوگا جب حسین کی مجلس ہوگی تو نماز کبھی ذکر ہوگا جب حسین کی مجلس ہوگی تو روزے کبھی ذکر ہوگا جب حسین کی مجلس ہوگی تو خمز کبھی ذکر ہوگا یعنی اچھائیوں کا تذکرہ باقی اسی لیے ہے کس ذکر حسین زندہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم صرف یا حسین حسین مجلس میں کرتے ہیں اس مجلس میں ہم انسانیت کا بھی درست دیتے ہیں اس مجلس میں ہم بھائی چارہ بھی بتاتے ہیں اس مجلس میں ہم دیش پریم بھی بتاتے ہیں اس مجلس میں ہم اپنی ذمہ داریاں بھی بچاتے ہیں سب کچھ اسی مجلس میں بیان ہوتا ہے سلامات پڑھیں محمد وآلہ تو عزیزہ نگرامی یہ اللہ کا وعدہ اور چودہ سو سال سے لوگ دیکھتے چلے آ رہے لیکن ہم لوگ سنتے تھے لیکن ادھر ایک دیڑ سال میں جو چیزیں ہم لوگ نے دیکھ لی وہ اس سے پہلے ہم لوگ نے نہیں دیکھا تھا ان مشکل حالات میں جہاں زندگی کا گزارنا دشوہا جہاں بھائی بھائی کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں کہ ہی کرونا نہ ہو جائے مرنے کے بعد کوئی غسل و کفن دینے کے لیے تیار نہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو میں آپ کو بتاؤں اسپتال میں لاشیں پڑی رہتی تھی اسپی سٹی صاحب نے ایک دن کتوالی میں میٹنگ میں اس وقت کہا جب ایک ہندو بچے گڈت ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے اسپتال میں اس کی میت چھوڑ کے چلے آئے تو انہوں نے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی ہی ہوتے کہ بھائی پیاس سات لوگوں کا ایسی ایک لسٹ بنا کے دیجئے کہ کم از کم میت تو گھاٹ تک پہنچائی جا سکے بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرایا تھا عزیدو ابھی ابھی کیا کیا کیفیت تھی اور اس میں جس کو جس طرح سے فائدہ اٹھانا تھا اس نے فائدہ بھی اٹھایا لیکن جس کو جس طرح سے خدمتیں خلق کرنا تھا اس نے خدمتیں خلق بھی کی عزیدو اس پوری ہائیوے پر ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہی جی بات بتائیں گے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بین الحرمین اور اس کے بعد جو یہ کربلا میں اربعین کا سفر ہوتا ہے نجف سے کربلا پیدل جس طرح سے ظاہرین کی زیافت کی جاتی ہے اسی طرح لوگ سڑک پہ چلنے والوں کو کھانا پانی دے رہے تھے کوئی کسی کا مذہب نہیں پوچھ رہا تھا میں نے تو یہاں تک دیکھا لینے والے کم تھے دینے والے زیادہ تھے سالو بات پڑھیں محمد والے یہ جذبہ کہاں سے آیا یہ جذبہ کہاں سے آیا یہ انسانیت کا جذبہ ہے اور یہ انسانیت ہی حسینیت ہے اے عزیزو یہی وجہ ہے عبادت کے وقت میں کوئی مندر میں جائے کوئی مسجد میں جائے کوئی گردوارے میں جائے لیکن امام حسین کا مسئلہ یہ ہے جہاں حسین کی عزا ہوتی ہے ہندو بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا ہے شیعہ بھی آتا ہے سنلی بھی آتا ہے حسین نے کسی ایک ذات حرم کے لئے قربانی نہیں دی انسانیت کو بچانے کے لئے دیا سلام آتا ہے اس لئے ہم اپنے نوجوانوں سے اپنے بچوں سے یہی گزارش کریں گے کہ اگر حسین کے ماتمدار ہو تو سب سے پہلے اس ملک کے وفادار رہنا جس ملک میں رہ رہے ہو اور ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں ایسا ملک ہے کہ جہاں ہمیں اپنے مذہب کی پوری طرح سے ہر عبادت کو انجام دینے کی کھلی چھوٹ ہے پڑوسی ملک جہاں اسلامی ملک آ جاتا ہے وہاں شیعت کا کیا حال ہے لیکن ہم سلام کرتے ہیں چاہے کوئی حکومت ہندوستان میں رہی ہو لیکن کبھی کسی مذہبی چیز کو روکا نہیں دیکھیں اس وقت کی جو پرابلم ہے وہ الگ ہے میں چونکہ ڈاکٹر ہوں میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کی جو پرابلم ہے ایڈمنسٹریشن کو آپ کو روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک بار کرونا گیا دوبارہ پھر جو آیا تو بہت خطرناک بن کے آیا اور یہ تو اللہ کا کرم ہے پروردگار کا ورنہ جس تیسری لہر کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ اور خطرناک ہوتی لیکن کہا گیا ہے کہ پریونشن اس بیٹر دین کیو بچاؤ علاق سے بہتر ہے اس لئے بچاؤ ہی اس کا معاہد رضی ایک طریقہ ہے لہذا بچاؤ کے لئے ہماری سرکاریں بھی کہہ رہی ہیں ہمارے پولیس کے پاک میں کہ بھائی جو بیٹے ہوئے ہیں ہم انکل شکریہ آدھا کرتے ہیں اس لئے کہ یہ ضہمتیں برتاج کر کے صرف اس لئے آ رہے ہیں کہ ہم حفاظت کے ساتھ اپنی عبادت بھی کریں اور باحفاظت اپنے گھروں کو چھلے بھی جائیں سلوات پڑھیں محمد والے دیکھئے جہالت ہر جگہ ہے معاف کیجئے ہمیں لوگ سے لوگ آتے ہیں یہ ٹیکہ اُکہ کیا ہے یہ کرونا اور رونا کیا ہے یہ ہم نے کہا بھئیہ جو ہے وہ آپ سمجھئے لیکن وہ جو لوگ مرے ہیں یا جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہاں ذات دھرم نہیں تھا کسی وہاں جا کے پوچھ لیجئے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اللہ کا شکر اگر آپ بچے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ورنہ کوئی ایسی فیملی تو نہیں ہے جو متاثر نہ ہوئی گھر بھلے بچ گیا مگر فیملی ضرور کو تشریر ہوئی ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے جوش کا نام ازاداری نہیں ہے یاد رکھئے پھر کہہ رہا ہوں جوش کا نام ازاداری نہیں ہے جوش ہو مگر خوش کے ساتھ سلوات پڑے محمد والے جوش سے جہاد نہیں ہوتا جوش سے فساد ہوتا جہاد اگر کرنا ہے تو اپنے نفس سے کرنا ہے اور اپنے نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے لہٰذا اسلام فساد نہیں کراتا اسلام بنا میں جہاد فساد نہیں کراتا بلکہ بنا میں جہاد یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ سے لڑو خود بھوکے رہو دوسرے کو کھانا کھلاو یہ جہاد ہے سلوات پڑے محمد والے ظاہرے کے وقت نہیں ہے لیکن بچے سوچیں کہ یہ کون سا جہاد ہم بھوکے رہے دوسرے یہی تو جہاد بھوک لگی ہے لیکن ہم نے اپنی بھوک پر دوسرے بھوکے کی بھی بھوک کو مقدم کیا ہم نے خود نہیں کھایا تو یہی جہاد بن نفس ہے جو سب سے بڑا جہاد ہے جہاد بن نفس اپنی اندریوں سے جہاد کرنا ہندی میں سمجھ لیجئے سلوات پڑے محمد والے محمد اور اور انداز نہ کریں یہی فلسفہ ہے عزیز رمضان کا یعنی جو گیارہ مہینے جو ہے پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اسے ایک مہینے میں اس بات کا اندازہ ہو جائے پانی بہترین موجود ہے کھانا موجود ہے لیکن اس کے بعد ہم اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے یہی جہاد بن نفس ہے جو سب سے عظیم جہاد ہے دوسرا جہاد جہاد بھی لسان ہے یا جہاد بالقلم ہے لیکن ہم لوگ جہاد باللسان نہیں کر رہے ہیں فساد باللسان کر رہے ہیں سالوات پڑھئے محمد والے آہ 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 درہ اردو ہو گئی یہ گاڑی تو سمجھا بھی لیں زبان سے جہاد کرنا زبان کا جہاد کیا ہے زبان کا جہاد یہ ہے کہ زبان سے ہمیشہ حق بولا جائے ہمیشہ حق بولا جائے حق بولا جائے یہ زبان کا جہاد ہے نہ حق بولا جائے گا فساد ہو جائے سالوات پڑھئے محمد والے محمد اب اسی ماہی سے کہیے تو میں جہاد بن نفس بھی کر لوں جہاد بن نسان بھی کر لوں اور جہاد دل فساد بھی کر لو سالوات پڑھئے محمد والے محمد بچے اس کو یاد رکھیں گے اس لیے کہ جہاد بہت آتا ہے دینک جاگر میں بہت چھپتا ہے جہاد جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو کلوہ نہ پڑھے اس کی گردن اُلا دو تو بتاؤ جو اگر کوئی پوچھے کہ جہاد یہ نہیں ہے جہاد بنائے جد و جہاد سے جد و جہاد کوشش کرنے سے جہاد بنائے جد و جہاد سے کوشش سے لفظیں غلط استعمال کی گئی نشا نشا میں ایک جگہ گیا تھا سیمینار میں اسلام بھائی ڈگری کارے میں تو آتا کہ نشا یوہ پیڑھی کے لیے عوش یعنی بہت نقصان دے ہے مزیر ہے تو میں نے کہا میں تو اس کے فیور میں بولوں گا اب لوگ گھبرائے کہ یہاں تو معاملے ہی اُلڑ جائے گا ہم نے کہا سنیے میں کھڑا ہوا میں نے کہا نشا نوجوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے علم حاصل کرنے کا نشا جسم بنانے کا نشا سچ بولنے کا نشا باپ باپ کی خدمت کرنے کا نشا دیش کی خدمت کرنے کا نشا اے عزیز یہ بھی ایک نشا ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا سلام پڑے محمد زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہ حج یا عید اللہ 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 تو جہاد بھی لسان ہے اور قلم سے قلم سے جہاد کیا ہے قلم سے حق بات لکھو گے یہی جہاد ہے اور اسی سے چاہو گے تو فساد کرا دو گے ایک لائن لکھو فساد ہو جائے گا تو اسی قلم سے فساد بھی ہو سکتا ہے اسی قلم سے جہاد بھی ہو سکتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ فساد کے لئے استعمال ہوگی جہاد یہ میں ہے علم اسلام کے جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل غلط ہے جب پہلول دانہ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم اور آپ کیا ہیں سلامات پڑھیں محمد والے اللہ نے آپ کو بنا دیا اور اس کے بعد سیدھے سیدھے سورہ دہر میں کہہ دیا سیدھے سیدھے سورہ دہر میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں بنا دیا اور اس کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہارے اپنے امد سے تمہیں بننا ہے تو یہ ہو گیا جہاد بال لسان اور جہاد بال خلب تلوار کا جہاد سب سے کمزور ہے اور وہ بھی جہاد عالم اسلام میں اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک امام کی اجازت نہ ہو سلوات پڑھیں محمد والے اس لئے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں تھی جو میں نے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالی تاکہ وہ یاد رکھے اور آنے والے معاملات کو جواب دیں اسکول میں بچوں کے ساتھ بھی اور اگر انہیں کئی کوئی کنفیوزن ہو تو اپنے علماء سے لوگوں سے پوچھیں موبائل پہ جو کچھ آتا ہے سب سچ نہیں ہوتا اس لئے اس کو پڑھ تو لیجئے مگر فارورٹ نہ کی یا کیجئے فارورٹ کرنے سے پہلے بس حسیزان کے رہنی کافی وقت گزر گیا ہے اور دامنے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے محق محل بھی نہیں لیکن یہ کچھ چیزیں ضروری بھی تھی چونکہ ہمارے سامنے بچے نوجوان موجود ہیں میں پھر ایک بار گزارش کروں گا آپ کی یہ ذمہ داری ہے ایک ایک چیز کو دیکھنا آپ کے والینٹیئرز دیکھیں کہ کون کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے کس کو پانی سے بچنا ہے کس گھنے سے بچنا ہے پڑھ دے دے یہ آپ کے ذمہ داری ہے یہ سارے والینٹیئرز دیکھیں بس عزید آنے کے رہن یہاں آنے کے بعد اس ایک طرف روزہ جناب عباس ہے ایک طرف مزار جناب سکینہ ہے اور اس کے بعد یہ بڑھا ہوا دریہ کا پانی ہے جو شاید قدم عباس چومنے کے لئے یہاں تکا گیا ہے اور ایک مرتبہ کہہ رہا ہوگا اے مولا ارے آپ کی باتیجی کی مزار بھی سامنے دکھائی دے رہی ہے اے مولا میں بہت شرمندہ ہوں ارے کربلا میں سکینہ کی پیاس نہ بجا سکتا جدا کم اللہ خیر جدا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکار سید شہداء اے عزید کربلا کے لال کا چہلو حسین غریب الوطن کا چہلو اس کا چہلو جس کا چہلو کربلا میں نہ ہو سکا اس کا چہلو کہ جب پہلا چہلو آیا ہے بہن زندان شام میں تھی جب پہلا چہلو آیا ہے ارے بیٹا زندان شام میں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہروں میں پھیڑیاں گلے میں خاردار تھو ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا اے آقا سید سجا اے شہزادی جناب سینہ ارے آپ کے غلام اور آپ کی کنی سے آئی ہیں آپ کو آپ کے بھائیہ کا پرسہ دینے اے شہزادی ان کا پرسہ قبول کیجئے جدا کم اللہ خیر جدا عزیزو جناب زینب بیمار کرولا عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب یزید نے بلایا امام سجاد کو بلایا امام جانے کے لئے تیار ہوئے جناب زینب نے کہا میرے لال کہاں جا رہے ہو پوپی جان یزید نے بلایا میرے لال میں تجھے تنہا نہ جانے دوں گی یزید بڑا سالم ہے پوپی اممہ میں جانتا ہوں یزید مجھے قتل نہیں کر سکتا اے پوپی اممہ مجھے جانے دیجی عزیزو پورا واقعہ آپ نے سنا ہے امام آئے کیسے حکم رہائی دیا ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں کٹی گئی پیروں کی بیڑیاں کٹی گئی کمر کا لنگر کٹا گیا عزیزو اور اس کے بعد جیسے ہی کہ سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کیا چاہے یہاں رہو چاہے مدینہ چلے جاؤ اے عزیزو بھئی جیسے ہی سنا حکم رہائی سید سجاد نے کا مرتبہ سرد بھری چیخ ماری امام غش کھا گئے تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا ارے یزید نے پوچھا اے سید سجاد تم پہلے ایسے قیدی ہو کہ جب حکم رہائی ملا تو چیخ مار کے روئے ارے رہائی پر تو قیدی خوش ہوتا تھا سید سجاد رکھا اے ظالم تجھے کیا معلوم ارے رہا کرنا تھا تو اس وقت رہا کر دیتا جب بہے سکینہ زندہ تھی جسے وطن جانے کا بڑا عرمان جدا کم اللہ خیر جدا رہائی ملی مکان خالی ہوا سات دن تک ماتم ہوا ماتم ہونے کے بعد قافلہ روانہ ہوا بیویاں قبر سکینہ پہ آئیں اے عزیز اور اس کے بعد سکینہ سہت اقصد ہونے کے بعد جب بیویاں محمل میں بیٹھ گئیں عزیز شام کی عورتیں آئیں جناب زینب کی محمل کے قریب اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیوی ذرا محمل کا پردہ ہٹا دیجئے اے عزیز اور جناب زینب نے جو پردہ ہٹایا شام کی عورتیں ہاتھوں کو جھوڑے ہوئے کھڑی تھی اے شہزادی ہمیں معاف کر دیجئے گا اے بیوی ہم نے آپ کا تماشا دکھا اے بیوی ہمیں معلوم نہیں تھا آپ آل رسول ہے اے بیوی ارے اپنے جس سے ہمارا عشق ہوا نہ کیجئے گا جناب زینب نے کہا اے بیوی میں معاف کیا میرے خدا نے اور میں روز میں شہر اپنے جس سے تمہاری سفارش بھی کروں گی لیکن چلتے چلتے کہا اے بیوی ارے میرے یہ ایک وسیعت ہے تم سے کہ بیوی بتائیے کہ زندان بہت عرمان تھا سب تو رہا ہوئے سکینہ رہا نہ ہو سکی اے بیوی ارے شام کے وقت دیرے میں اسے بڑا ڈر لگتا تھا شام ہوتی تھی تو ہم شما جلا دیتے تھے لیکن ہم جا رہے تو نہ احسان کرنا ارے جب شام ہو جائے قبر سکینہ پر رہے جدا کم اللہ خیر جدا و ختم ہو گئی اتی دو بجلی کافلہ یا کربلہ میں جابیر عبداللہ انصاری پہلے دائے سارا واقعہ آپ نے سنا بس عزیز و بیویوں نے اپنے آپ کو والی و وارس کے قبر پہ گھرا لیا عزیز جناب زینب بھائی کے قبر پہ آئی عزیز جب ساری بیویوں اپنے وارس پر ماتم کر چکی بآخری فقرہ ہے غازی عباس کی مزار غازی عباس کا روزہ ہے اے عزیز آنکھوں میں عشقہ کربلہ کا ذکر ہو رہا ایسے عالم میں کوئی بھی دعا مانگ ہوگی مستجاب ہوگی سرکار باب الہوائج بہینی کے ذکر پر ملیس ختم کروں گا اس دعا کے ساتھ کی آقا جل سے جل اس بیماری کا خاتمہ پوری دنیا سے ہو جائے ہمارے ملک سے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے ہمارا ملک اس وبا سے محفوظ ہو جائے سارے لوگ محفوظ ہو جائے ہمارے ملک ہندوستان میں امن و آمار رہے ہمارے ملک سارے لوگ سکون سے رہے ہمارے ملک سارے لوگ بھائی سارے کے ساتھ رہے اے عزیزو یہ سرکار وفا کر رہو تھا اے عزیزو آپ جانتے ہیں نا سرکار وفا کی مزار دور ہے بین الحرم جگہ بنی ہوئی ہے ایک طرف امام حسین کی مزار طرف جناب امباس کی لیکن سائر کے لئے حکم ہے امام حسین نے کہا جسے میری زیارت کرنا ہے پہلے میرے بھائی امباس کے محضے پہ جائے جناب زینب بھائی کماتم کر چکی لیلہ علی اکبر پہ رو چکی رواب اصغر پہ رو چکی جب ساری بی پی رو چکی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد اے عزیز یہ فقر جب تک یاد رکھو گے آنسوں سے آنسو آ جائیں گے کہا اے میرے لال سید سجاد اب مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو اے سید سجاد مجھے داستان کربلا سنانا سنیں گے ازاد آرو سید سجاد نے پھوپی کا بازو پکڑا سمحالے ہوئے جناب زینب سید سجاد آگے آگے بیویا پیچھے پیچھے جناب سید سجاد آئے قبر کے قریب آکے رفعے پھوپی اممہ یہ میرے چچا باز کی کہے میرے لال میرے عباس کا خطو بہت زیادہ تھا سید سجاد یہ کس کی قبر پہ لائے ہو یہ تو بہت چھوٹی قبر ہے کسی بچے کی معلوم سید سجاد تڑپ گئے اے پوپی اممہ چچا کی شہادت کے بعد ظالم ہونے چچا کے ٹھکڑے ٹھکڑے اور لاش گھٹری میں لے کے میں نے دفن کی آتا زینب جی مار کے روئی اے ابا تیری مصیبت مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی اے ابا زینب آئی ہے بازوں پہ نشان لیے ہوئی آئی ہے چہلو منانے کو بہن 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 قبر شہ پہ روک زینب نے کہا قبر شہ پہ روک زینب نے کہا قبر شہ پہ روک زینب نے کہا گونجتی ہے اس صدا سے کربلا آئی ہے چہلو منانے کو بہن آئی ہے چہلو منانے کو بہن قید خانے میں سکینہ مر گئی قید خانے میں سکینہ مر گئی قید خانے میں سکینہ مر گئی حاش کا سامان بھئیا کر گئی حاش کا سامان بھئیا کر گئی حاش کا سامان بھئیا کر گئی کیا بتائے تم سے غم کی مبتلا کیا بتائے تم سے غم کی مبتلا کیا بتائے تم سے غم کی مبتلا آئی ہے چہلو منانے کو بہن آئی ہے چہلو منانے کو بہن چھوٹ کے زندان سے شاہِ زمان چھوٹ کے زندان سے شاہِ زمان جا رہا ہے سارا کنباب وطان جا رہا ہے سارا کنباب وطان جا رہا ہے سارا کنباب وطان قابر سے ہم شیر کیسے ہو جدا 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 آئی ہے چہلو منانے کو بہن آئی ہے چہلو منانے کو بہن کیسے میں بھائیا وطن کو جاؤں گی کیسے میں بھائیا وطن کو جاؤں گی کیسے میں بھائیا وطن کو جاؤں گی آپ کے بن چین کیوں کر پاؤں گی آپ کے بن چین کیوں کر پاؤں گی آپ کے دن چین کیوں کر جاؤں گی کچھ بتا دیجئے مجھے شارے ہدا کچھ بتا دیجئے مجھے شارے ہدا کچھ بتا دیجئے مجھے شارے ہدا آئی ہے چہلو منانے کو بہن آئی ہے چہلو منانے کو بہن آسلام بے کفن بائی میرے آسلام بے کفن بائی میرے آسلام بے کفن بائی میرے آسلام بے کفن بے کفن بائی میرے آسلامِ قُشتا شدشاہِ حدا آئی ہے چہلو منانے کو بہن آئی ہے چہلو منانے کو بہن فائین اور کار – فائل گ قوق کر کی کہا یہ تربتر آباس پر کی کہا یہ تربتر آباس پر کی کہا یہ تربتر آباس پر کی کہا یہ تربتر اے میرے خوددار بھائی ہے خبر 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 مر گئی بالی سکینہ با وفا آئی ہے چہلو منان کو بہے آئی ہے چہلو منان کو بہے مو کو رکھ کر شہ کی قبر پاک پر مو کو رکھ کر شہ کی قبر پاک پر مو کو رکھ کر شہ کی قبر پاک پر دیر تک روتے رہے یوں خاک پر دیر تک روتے رہے یوں خاک پر ہاں گئے جابر یہ سنتے ہی صدا ہاں گئے جابر یہ سنتے ہی صدا آئی ہے چہلو منان کو بہے آئی ہے چہلو منان کو بہے آئی ہے چہلو منان کو بہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے اٹھارا چاند کھو کے مدینے میں آئی ہے اٹھارا چاند کھو کے مدینے میں آئی ہے اٹھارا چاند کھو کے مدینے میں آئی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے دیواروں در مدینے کے گویاں ہیں پوچھتے زینب بتا یہاں سے جو ہم راہ تھے تیرے ان میں کئی جوان کئی نوجوان تھے بچے بھی جو گئے تھے تیرے ساتھ کیا ہوئے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے تھے ساتھ تیرے آن و محمد سے محلقا قاسم تھے چار سال کا قاسم کا بھائی تھا ہم راہ قاف لے کے تھے مسلم کے دل روبا اکبر تھے اور علم لیے آبا سے باوفا سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے اس قافلے کی شان شہ مشرقین تھے سبتِ رسول فاطمہ کے نورِ این تھے بازو حسن کے تھے دلِ حیدر کے چین تھے زینب کہاں ہاں ساتھ جو تیرے حسین تھے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے لائے کہاں سے آن و محمد سے نون حال نو شاہ بن کے ہو چکے قاسم بھی پائے مال بازو کٹا کے سو گئے آبا سے خوش خسال حق پر نصار ہو گئے ام البنی کے لال سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے مسلم کے لال مر گئے آنکھوں کے سامنے اکبر نے برچ کھائی نگاہوں کے سامنے اسغر نے تیر کھایا ہزاروں کے سامنے سر کٹ گیا حسین کا لاکھوں کے سامنے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرہ کی جائی ہے زینب بتائے کیسے اتریری کی داستان حیوان کی طرح سے بندھی ساری بی بیاں بارہ گلے اسیروں کے تھے ایک ریس ماں زنجیر و توق پہنے تھے سجاد ناتوام سر کو جھکائے شرم سے زہرا کی جائی ہے ہاں اے مدینے دیکھ یہ خالی اماریاں ان کی خموشی کہتی ہے زینب کی داستان بالوں سے موں چھپا کے پھری ہے کہاں کہاں کیسے دکھائے پشت پہ دروں کے ہیں نشان سر کو جھکائے شرم سے زہرا کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرا کی جائی ہے اٹھارا چاند کھو کے مدینے میں آئی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرا کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرا کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرا کی جائی ہے سر کو جھکائے شرم سے زہرا کی جائی ہے عباس آبھی جاؤ 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 زینب پکاری رو کر عباس آبھی جاؤ عباس آبھی جاؤ دیکھو تو ظلم کیسا ہم پر یہ ڈھا رہے ہیں آدھا ہمارے خیمیں آ کر جلا رہے ہیں تم ہو کہاں برادے عباس آبھی جاؤ عباس آبھی جاؤ عباس آبھی جاؤ عباس آبھی جاؤ بھائی سے جو کیا تھا وعدہ نبھا رہی ہوں سجاد کو مجلتے خیمے سے لا رہی ہوں عباس آبھی جاؤ عباس آبھی جاؤ خیمے سے جلا کے بھائی لُٹھی گئی ردائیں کوئی نہیں ہے سنتا کس کو یہاں بلائیں ہوتے ہیں ظلم ہم پر آباس آبی جاؤ پانی کا ایک قطرہ مانگوں گی اب کبھی نہ پیاسی رہوں گی ام کہتی تھی یہ سکینہ دریا سے اب پلٹ کر آباس آبی جاؤ آباس آبی جاؤ آباس آبی جاؤ آباس آبی جاؤ کیسے بیاں ہو محسن آباد کے لبوں سے لپٹی ہے ایک بچی رہوار کے سموں سے بولے حسین رو کے آباس آبی جاؤ آباس آبی جاؤ آباس آبی جاؤ آباس آبی جاؤ ابا عبداللہ السلام علیکہ یابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکا وعبی السلام علیکہ وعلا امکا واخی السلام علیکم یا جمیعن شہدائیک اربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الغفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمت الشموس وعنیس النفوس ایوہ المدفونو بِارضِ توس السلام علیکہ یا سلطان یا عبا الحسن یا علی بن موسر رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجاك وصحل اللہ تعالی مخرجاك وظہوراك وجعلنا من آوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سورہ فاتح شہدائی کربل علیکہ السلام حضرات اروین کے سلسلے کی کل کی مجلس انشاءاللہ ٹھیک آٹھ بجے بغیر تاخیر کے شروع ہو جائے گی کسی طرح کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی ٹھیک آٹھ بجے اور جو موینہ وقت مقرر ہے اس کے اندر پروگرام کو ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد مولے کی تمام مجالس ہوں گی اس لئے ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع ہو جائے گی عجت الاسلام والے جناب مغانا محفظو لحسان صاحب کی تقریر ہے بیان ہوگا اور آخری جو تقریر ہے وہ ڈاکٹر کمر ابباس صاحب کریں گے انجمن سجادیہ کی جانب سے ان کے منتظمین جو حددارہ ان کی جانب سے اعلان ہے کہ ٹھیک آٹھ بجے کل کی مجلس ہوگی ٹھیک آٹھ بات لیکن jemand цی ن ڈاک racing ن ڈاک 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 موسیقا موسیقا موسیقا